بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح تندور سیدہ فرمائے اور کوورٹ جیسی آفاظ سے محفوظ رکھے آمین آپ دیکھیں ایزی کوکنگ اور آج میں بنا رہی ہوں مزیدار سی شلٹر مٹر کی ریسپی جو کہ بہت مزیدار بنتی ہے سیمپل اور ایزی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پین لیا اس میں ڈالیں گے شلجن یہ دیکھیں شلجن میں نے چھوٹ چھوٹے پیسز میں اس کو اس طرح کٹا ہے اس طرح کٹے سی یہ جلدی گل جائیں گے ایک کپ لیا مٹر یہ بھی ڈال دیں گے اس میں اب ڈالیں گے اس میں ایک کپ پانی پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اسے دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے یہ بھی ورتس منٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں ہمارے شلجن بھی کل گئے اور مٹر بھی اب ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں پین لیا اس میں ڈالیں گے آئل آئل ہمارا گرم ہو جائے تو اس میں ڈالیں گے پیاس چونکہ میں نے دو میڈیم سائز کے لیے پیاس کو کریں گے ہم گولڈن فری پیاس ہماری گولڈن فری ہو گئی ہے اب ڈالیں گے اس میں دو چمچ لیسندر کا پیسٹ لیسندر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ ہم اس سے اچھی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ لیسندر کا کچھاپن ختم ہو جائے دو منٹ ہو گئے اب اس میں ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا ٹرماتل لیے اور تین چار سبس مرچیں جس کو میں نے باری کٹ لیا ٹرماتل سبس مرچیں ڈالنے کے بعد میں نے اسے مزید دو سے تین منٹ تک اچھی طرح فرائی کر لیا اب ڈالیں گے اس میں سپائسز چوکے ہوئنے لیے ایک چمچ سرک مرچ ہاف چمچ ہلدی ایک چمچ نمگ ہاف چمچ کٹی لال مرچ اور ڈیٹ چمچ لیا دھنیا پاورڈر اب ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارا چمچ سالہ وہ جلی نہیں مسالے کو میں نے بھون لیا اچھے طرح سے اب اس میں ڈالیں گے ہم شلجم اور مٹر جسے میں نے بوائل کر لیا تھا شلجم اور مٹر کو مسالے میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے طرح سے بھون لیں گے اور اب اس میں ڈالتی ہوں میں میتھی جسے میں نے باریک سا کاٹ لیا تھا میتھی ڈالنے کے بعد میں نے اسے مزید 3 سے 4 منٹ تک اچھے طرح بھون لیا اب ڈالیں گے اس میں ایک چمچ گرم مسالہ مکس کریں گے اچھے طرح یہ دیکھیں ہماری ریسپی ہو گئی تیار مشلہ سے دیکھیں کتنی اچھی لک ہے اس کی اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیس لائک کیا کریں میری چینل ایسی کوکن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیا کریں پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ